کیا بی ٹی ایس میم بس گئے ہیں؟ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ وہ لڑکیوں کی طرح میک اپ اور ڈریسنگ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پیچھے آخر کونسے ڈارک سی ٹرٹس ہیں؟ اور کونسی شیطانی طاقتیں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب ملیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایزی ریویوز کے ساتھ میں ہوں ایرم زہیر کورین پاپ میزک یعنی کی کے پاپ نائنٹین ایٹی میں سٹارٹ ہوا لیکن بی ٹی ایس کو یوٹیوب سے دوہزار دس میں بہت شہرت نے لی بی ٹی ایس یعنی بینکٹین سونیا دن یعنی بولٹ پروف بوائس کارڈ جس کا مقصد پریریوٹائپ ٹریٹیسزم اور ایکسپیکٹیشنز کو توڑ کر ان سے آگے نکلنا تھا جس کو ہم بیونڈ دا سینز بھی کہہ سکتے ہیں ان کے بیچے چھپے ڈارک سائٹس کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اب کافی سنگرز اور ریسرچز نے ہمت کر کے ان کی اصلیت دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے ان کی حقیقت ان کے وہ مینیجرز ہیں جو ان کو ایک ایسی زنجیر میں باندھ کے رکھتے ہیں جو بظاہر نظر تو نہیں آتی لیکن وہ اس سے نکلنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتے یہ مینیجرز سنگرز سے ایسے گانے گواتے ہیں جس سے ہومو سیکشولیٹی ڈرگز غیر مذہبی چیزیں اور فہاشی لوگوں میں عام ہو سکے وہ شیطانیہ کا جو دنیا میں سیکس ڈرگز فہاشی اور غیر مذہبی اقایت کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیپ آپ آرٹس سے ملکے دس سے پندرہ سال کے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں جس میں کیپ آپ آرٹس کے رہن سہن فیشن سرجریز سب کچھ یہ مینیجرز ہی ڈیسائٹ کرتے ہیں اور یہ بیچارے چاہتے نہ چاہتے ان سب باتوں کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کافی سنگرز خودکشی بھی کر چکے ہیں کیپ آپ آرٹس جگہ جگہ ہومو سیکشولیٹی گے لیسپین ازم کو پرموٹ کرتے نظر آتے ہیں بی ٹی ایس کے ماسٹر مائن بینشی یونگ نہ صرف گے ازم کے حق میں بات کرتے ہیں بلکہ وہ خود ایک گے ہے بلکہ بہت سے لوگ ان کی اور بی ٹی ایس کے میمبرز کی پسنیلیٹی کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں اس کی اہم وجہ بی ٹی ایس کے میمبرز کا لڑکیوں کی طرح میک اپ کرنا جیولری بہننا اور ان کی طرح کا رہن سہن ہے بی ٹی ایس کے فینڈم کو بی ٹی ایس آرمی کہا جاتا ہے وہ زیادہ تر ینگ سٹرز ہوتے ہیں جن کے دماغ معصوم ہونے کی وجہ سے ہر عجیب و غریب دکھائی اور سنائی دینے والی چیز کو پر یقین کر لیتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق بی ٹی ایس آرمی بارہ سے تیس سال تک کے ینگ سٹرز ہیں بی ٹی ایس کا سب سے فیمز سانگ ڈائنامیٹ کو اب تک 1.4 بلین ویوز فیک لف کو 1.1 بلین ویوز وائی بیت لف کو 1.5 بلین ڈی ای نے کو 1.4 بلین ویوز جبکہ چار دن پہلے ریلیز ہونے والے سانگ یک ٹو کم کو اب تک 82 ملین ویوز مل چکے ہیں ان سب سے ان کی پاپولیریٹی کا اندازہ لگایا جا سکتے ہیں بی ٹی ایس میمبر سرجری کروا کر اپنے چہرے بال ختم کر چکے ہیں اور لڑکیوں کی طرح میک اپ ایرنگز اور رنگز پہنتے ہیں جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ میل ہیں یا فیمیلز بی ٹی ایس میں ٹوٹل سیون میل میمبرز ہیں جن میں 3 ریپرز اور 4 ووکلسٹ ہیں یہ خود اپنے گانے گاتے بھی اور پروڈیوز بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈانسنگ بھی کرتے ہیں کوریا میں آرٹس کی سرجریز کے اوپر بہت دھیان دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ وہ عام پبلک سے ڈیفرنٹ اور خوبصورت نظر آنے چاہیے اس لیے ان کے سنگلز اور آرٹس کافی ساری سرجریز کرتے ہیں اسلام میں ایک حدیث کو مفہوم ہے کہ لڑکے اپنی مشابت لڑکیوں جیسی اور لڑکیاں اپنی مشابت لڑکوں جیسی ہرگس نہ کریں لیکن آج کل بی ٹی ایس ٹائپ اور کی پاپ آرٹس کی ایسی چیزوں کو پرموٹ کرنا یہ ہمیں مذہب سے دور کرتا ہے اور ہمارے دماغ میں ایک نئی چیز ہی ڈیویلپ کر دیتا ہے اس وقت پاکستان میں بھی بی ٹی ایس کے بہت فین فالبنگ ہے اور جس میں زیادہ تر تعداد ینگسٹرز کی ہے کا کہنا ہے کہ ایک ہوتے ہیں فین پھر آتے ہیں ڈائ ہارڈ فین اور اس کے بعد آتے ہیں بی ٹی ایس آرمی یعنی کہ جو ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی ہے اب آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ان کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے کیسے ان کے شیطانی آقا ان کو لے کر چلتے ہیں اور وہ چاہتے نہ چاہتے وہ سب کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جس سے ان کا کانٹریکٹ پورا ہو سکے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمنٹ سکشن میں لکھے ضرور بتائیے گا اور ہر دیکھنے والی اور سننے والی چیز پر یقین نہ کیجئے گا اپنے ایمان کو ڈگ مگانے نہ دیجئے گا میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ